اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلَّ انسانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ اور ہر انسان کی جو قسمت ہے اس کا جو نام عامال ہے وہ ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور پھر قیامت والے دن ہم اسے نکال لیں گے ایک کتاب جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا وَاللَّهُ عَلَمْ اب اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن پلاننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کے گلے میں ہم نے اس کی تقدیر اس کا نام عامال ظاہر ہے تقدیر تو اللہ تعالیٰ کے علمے پہلے سے ہے جو وہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں وہ بھی ایک کتاب مرتب ہو رہی ہے وہ گلے میں لٹکی ہوئی ہے یہ اللہ کے علمے ہے کہ یہ فیزیکلی کوئی ایسی چیز ہے گلے میں کوئی ایسا گلینڈ موجود ہے جس میں ہر چیز سٹور ہو رہی ہے ابھی تو یہ بھی آ رہی ہے کہ تھوکھ جو ہے آپ کی اس میں کئی ٹیرابائٹ کا ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے جس طرح یہ آپ کے کارڈز ہیں کوئی گلینڈ ایسا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں سٹور ہو رہی ہیں یا اس فیزیکل ورڈ سے کوئی چیز تعلق نہیں رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ کوئی ایسی چیز اٹیچ کر دی ہے کہ یہاں سے ڈیٹا سیدھا ٹرانسفر ہو رہا ہے جو اس کے نام عامال میں جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے ساتھ مقرر کر دی ہیں وہ اس کے نام عامال کو نوٹ کرتے رہتے ہیں واللہ عالم اس کی کیا تفسیر ہے قیامت والے دن یہ کتاب کی شکل میں اس کا سارے کا سارا نام عامال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا کھلاوہ پائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ایک رو کتابک آج اپنی کتاب پڑھ کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَا آج تو اپنا حساب کرنے کے لئے خود ہی کافی ہے اللہم حاسبنا حساب یسیرہ آمین واقعی انسان اگر اپنے کرتود خود پڑھ لے تو کیسے بھاگ سکتا ہے دنیا میں بھی جب تک سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو آپ کسی شخص کو نہیں دکھاتے اس وقت تک تو وہ بانا کر سکتا ہے کہ مجھے تو پتا ہی نہیں ادھر کون گیا تھا یا کسی کی ریکارڈڈ کال جب تک آپ کسی کو نہیں سناتے وہ بھاگ سکتا ہے کہ مجھے تو پتا ہی نہیں ہے لیکن اگر سارا ریکارڈ اس کے سامنے رکھا جائے کہ بھائی یہ تیرے نمبر سے فلان بندے کو ٹیکسٹ گیا یہ دیکھ سی سی ٹی وی کیمرے میں تو ہی نظر آ رہا ہے فلان جگہ تو موجود تھا اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے یہ اس سے بھی اگلا ورجن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹائنیز ڈیٹیل تک نوٹ کیمی ہے ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان وہ اپنا نام اعمال پڑے گا تو کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی چیز مگر اس کا احاطہ کر لیا ہوا ہے یہ حقیقت بات ہے انسان کے لئے بڑی پریشان کن چیز ہے اسی لئے دعا کرنی چاہئے کہ اللہم حاسبنا حسابیں یسیرو اے اللہ ہمارا جو آخرت کا حساب ہے اس کو ہمارے لئے آسان فرمانا آمین